السلام علیکم حاضرین آج ایک سبق دینے والا ہوں میرے حبابو آپ ذرا دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے ایک بچہ جو مکہ شریف میں جو گارڈ ہے ان کے نزدیک پہنچتا ہے اس کے ہاتھ میں چکلیٹیں ہیں ٹوفی ہیں اور چند خجوریں ہیں اور لے کر کے اس گارڈ کے نزدیک پہنچا وہ گارڈ اس بچے کی محبت کو دیکھ کر کے اس میں سے ایک چکلیٹ اٹھایا ایک گارڈ نے خجوریں اٹھائی اور اس بچے کو انعام بھی دیا چند پیسے بھی دیئے آپ کہیں گے اب اس ویڈیو میں کیا ہے میرے حبابو میں بتا دوں یہ ایک شیخ جب مکہ شریف پہنچا تو اس کا ارادہ ہی وہی ہے اپنے بچوں کو علم ہی وہی دے رہا ہے تاکہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے نا تو جو ضرورت مند انسان ہے ان تمامیں ضرورت مند کے ضروریات کو پورا کر سکے مدد کر سکے غریبوں کی میرے حبابو اب ذرا بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر یہ اپنے بچوں کو سبق دے رہا ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے میرے اولاد لیکن میرے حبابو ہم لوگ ہیں اگر اسی طریقے سے سب کا مجاز ہو جائے نا تو یہ دنیا میں جو کافی سارے لوگ بھوکے سو جاتے ہیں کبھی اسٹیشن پر کبھی ریلوے پر کھانا کا کوئی انتظامات نہیں بھوکے سو گیا خدا نخواستہ ابھی کھا لیا تو رات میں کیا کھائے گا رات میں کھا لیا تو دن میں کیا کھائے گا کوئی گارنٹی نہیں تو میرے حبابو ہم لوگ بھی آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو سبق یہی دیں یہی علم سکھائیں کہ غریبوں کی مدد ہمیشہ کیا کرو جو لوگ ضرورت مند ہے اس کی ضروریات کو ضرور پورا کیا کرو جہاں تک تم سے ہو سکے تو میرے حبابو اس ویڈیو کو لے کر کے اور اس سبق کو لے کر کے آپ کی کیا راہ ہے کومنٹ میں ہم کو ضرور بتائیں تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ شبا خیر السلام علیکم